امام علی علیہ السلام کی خدوت میں ایک شخص آیا اور دستی عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی نیکی کیا ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا نیکی فائدہ ہے تو اس نے کہا یا علی نیکی فائدہ کا دوسرا نام وہ کیسے بعد جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اللہ نے اس کائنات کو یہ حکم بخشا ہے کہ وہ انسان کے فائدے کے تحت کام کرے اور یہی اس کی نیکی ہے سورج چمک کے جو انسانوں کو گرمی اور روشنی کی صورت میں فائدہ دیتا ہے یہ سورج کی انسانوں کے لیے نیکی ہے اناج زمین سے اُبھر کے انسانوں کے فائدے کے لیے جو پک جاتے ہیں یہ زمین اور اناج کی نیکی ہے پانی کا انسانوں کے فائدے کے لیے ٹھہرے رہنا یہ پانی کی نیکی ہے بادلوں کا آسمانوں میں انسانوں کے فائدے کے لیے پرسنا بادلوں کی نیکی ہے ہوا کا چلنا پھلوں کا پکنا موسموں کا تبدیل ہونا رات کا سکون کے لیے چھا جانا اللہ نے ان تمام کے وجود میں انسانوں کے لیے فائدہ رکھا اور یہی فائدہ دینا انسانوں کے لیے نیکی ہے اے شخص یاد رکھنا اللہ انسانوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان دوسرے انسان کو فائدہ دیں اور اسی فائدے کو اللہ نے نیکی کا نام بکشا اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلائے عبادت گذار ہو لیکن وہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے فائدے کا سبب نہ بنے تو وہ یہ یاد رکھے کہ نہ وہ نیکی کے نام سے واقف ہے اور نہ ہی مسلمان کی صفت سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مصیبت کو اقیق پتھر اپنے اوپر لے لیتا ہے اور پہننے والا اللہ کی پنہ میں آ جاتا ہے تو ابھی فون اٹھائیں اور دیئے گے نمبر پر کال کر کے اقیق حاصل کریں اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلیئر سٹور اور ایپ فون ایپ سٹور پر موجود ہے وہاں سے یا ہماری ویب سائٹ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے